مجھ سے ایسی بات نہ کہلوائیں کہ پھر چلا کاٹنا پڑے شیخ رشید سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مجھ سے ایسی بات نہ کہلوائیں کہ چالیس دن کا چلا کاٹنے کے بعد پھر چلا کاٹنا پڑے نو مائی کے مقدمے کے خلاف شیخ رشید کی دائر درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودری عبدالعزیز نے کی شیخ رشید اپنے وکیل سردار عبدالرزاق خان کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ پولیس کی جانب سے شیخ رشید کے خلاف مقدمات کی نامکمل رپورٹ علالت میں پیش کی گئی جسٹس چودری عبدالعزیز نے کیس کی سمات بغیر کاروائی کے ایک ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے پولیس کو مقدمات کی مکمل رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا شیخ رشید کا کہنا تھا چلہ کٹنے کے بعد میرا نام نو مئی کے مقدمات میں ڈالا گیا ہے جس بندے نے میری گاڑی کی زمانت دی تھی اس کو بھی اٹھایا گیا تھا مجھ سے ایسی بات نہ کہلوائیں کہ چالیس دن کا چلہ کٹنے کے بعد پھر چلہ کٹنا پڑے